مولانا فضل الرحمان آئینی ترمیم کے لیے مان گئے کاشف عباسی اور روف کلاسرہ نے مولانا سے ملاقات کے بعد بڑی خبر دے دی ایک نیجی چینل کے پروگرام میں کاشف عباسی نے سینر صحافی روف کلاسرہ سے سوال کیا کہ آج آپ بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے دوران ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کو کیا لگا مولانا صاحب کی باتوں سے کہ وہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کا ساتھ دیں گے یا نہیں روف کلاسرہ نے جواب دیا کہ میرے خیال سے مولانا فضل الرحمان ذہنی طور پر آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں تین بڑی چیزیں جو حکومت چاہتی ہے مولانا صاحب اس کے لیے مجھے قائل لگے اور شاید انہوں نے آج ہم صحافیوں کو بلایا بھی اس لیے تھا کہ کل کو اگر وہ اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ کریں تو ہم لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر ان پر تنقید نہ کریں روف کلاسرہ نے کہا کہ ایک تو حکومت چاہتی ہے کہ ہر صورت میں دو سپریم کورڈوں یعنی ایک آئینی عدالت کا قیام اور مولانا فضل الرحمان اس بات پر راضی ہیں دوسرا مولانا فضل الرحمان ملیٹری کورس پر بھی راضی ہیں اور اس سے اسٹیبلشمنٹ بھی خوش ہو جائے گی اور تیسری اہم چیز وہ ججز کی عمر بڑھانے پر بھی راضی ہیں روف کلاسرہ نے کاشف عباسی سے کہا کہ جب آپ نے مولانا فضل الرحمان سے سوال کیا کہ آپ پر پنڈی والوں کی طرف سے بھی پریشر آیا ان ترامیم کے لیے تو انہوں نے ہستے ہوئے کہا کہ آپ شرارت نہ کریں